26 میں آئینی تنمیم نافذ ہو چکی ہے چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے خصوصی پالیوانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل بھی شروع ہو گیا سینٹ سے نون لیگ نے آزم نظیر تارڈ پیپلز پارٹی نے نوید کمر اور فاروق ایچ نائک کو نامزد کیا ہے آپوزیشن میں تحریک انصاف نے بیریسٹر علی زفر اور جے یو آئی نے کامران متضا کو نامزد کر دیا قومی اسیملی سیکریٹریٹ کے خط پر پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف اور تحریک انصاف نے بیریسٹر گوھر اور حامد رزا خان کو نامزد کر دیا مسلم لیگ نے قومی اسیملی کے لیے خاجہ عاصف، احسن اقبال اور شاہستہ پرویز ملک کے نام دے دیئے ایمکی ایم نے خاجہ اظہار کو نامزد کر دیا پالیمانی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کیے جانے کا امکان ہے 26 آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اس پارلیمانی کمیٹی کی تشریل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو ملک کے نئے چیف چسٹس کا انتخاب کرے گی کمیٹی بارہ رکنی ہوگی جس میں قومی اسیملی سے آٹھ اور سینٹ سے چار ارکان ہوں گے قومی اسیملی سے مسلم لیگ نون کو تین، پیپلز پارٹی کو دو، تحریک انصاف کو دو اور ایمکیو ایم پاکستان کو ایک نشست ملے گی سینٹ سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جے ایو آئی کو ایک ایک نشست ملے گی اس طرح پارلیمانی کمیٹی میں حکومت کی آٹھ اور اپوزیشن کی چار نشستیں ہوں گی اس سے پہلے گزشتہ رات پہلے سینٹ اور پھر قومی اسیملی نے آئین میں چھبیسویں ترمیم منظور کر لی سینٹ میں پینسٹھ ارکان نے ترمیم کے حق میں اور چار نے مخالفت میں ووٹ دیا قومی اسیملی میں دو سو پچیس سرکان نے ترمیم کے حق میں اور بارہ نے مخالفت میں ووٹ دیا آئینی ترمیم منظوری کے بعد صدر عاصف زرداری کو بھیجی گئی اور ان کے دستخط کے بعد باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بن گئی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت ختم ہونے سے کم از کم تین دن پہلے نئے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی جس کے لیے چیف جسٹس پاکستان اپنے بعد سپریم کورڈ کے تین سینئر ترین ججوں کے نام بھیجوائیں گے اس وقت ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر اور جسٹس یہیہ آفریدی تین سینئر ترین جج ہیں وزیر دفاع خاج عاصف نے کہا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے بارہا کہا گیا کہ پچیس اکتوبے گزر جانے دیں پھر پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ چیف جسٹس کے لیے جسٹس یہیہ آفریدی حکومت کے امیدوار ہیں کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ ادھر بیٹھ کے ہمارے ساتھ کہتے تھے لکھ لیں تیس اکتوبر تک یہ حکومت نہیں رہے گی آپ بھی کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں جی پچیس اکتوبر کے بعد پھر آپ نہیں رہیں گے یہ سپیکولیشن جو ہے مینلی عدلیہ کی طرف سے آئی ہے اچھا یہ میری سپیکولیشن نہیں تھی یہ عدلیہ کی ہے یہ عدلیہ کی سپیکولیشن تھی کہ آپ پچیس اکتوبر کو گزرنے دیں تو we'll take care of this government اچھا آپ میری بات سمجھے ہیں نا جی جی آپ کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہوگا نہیں ویسے لوگ اب ہمارے معاشرے میں جو جو اشرافی ہے وہ اتنی careful نہیں آب رہی خبر آپ تک پہنچ گئی خبر یہ یہ کوئی خبر نہیں تھی یہ ریمارک سے جو ریپیٹیڈلی دیے جا رہے تھے ایک تاثر ہے کہ حکومت کا امیدوار جو ہے وہ یا یا فریدی ہے نہیں میرا نہیں خیال میرا خیال ہے آپ کا تاثر جو ہے نا خبروں میں خبریں ہیں نہیں خبریں تھے اچھا چھڑو وکیل رہنماؤں نے چھب اس میں آئینی ترمیم کے خلاف ملک یہ تحریک چلانے کا اعلان کر دیا حامد خان نے کہا کہ آئینی ترمیم آورہ آئین اور عدیہ پر حملہ ہے سب کا اتفاق ہے کہ اسے روکیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی چیف جسٹس قبول نہیں نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جیسے دو ہزار دو اور دو ہزار سات میں بنائی تھی سارے پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے حامد خان نے پچھست اکتوبر کو وکلہ کی طرف سے یوم نجات منانے کا بھی اعلان کیا کوئی ٹیم میں وکیل رہنماؤں علی احمد قرد نے کہا کہ وکلہ ایکشن کمیٹی چھبیس اکتوبر کے بعد اچھلاس میں لائحہ عمل کا اعلان کرے گی آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے سڑکوں پر دمہ دم مس کلندر ہوگا راہ بولیدی نے کہا کہ جنہوں نے ترمیم کی مخالفت کی وہ ان کی تحریک میں شامل ہو جائیں لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب مدافعت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اگر عدالتوں میں آواز بلند نہیں کرنے دیں گے تو ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے وکیل رانماؤں لطیف خوصہ عابد زبیری نے بھی آئینی ترمیم مسترد کر دی وزیراعظم کے مشیر رانہ صنع اللہ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں مولانا فصل الرحمن کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم کا مسابطہ بنائے لیکن جب ہم نے اس سے اتفاق کیا تو وہ بھاگ گئے جیو نیوز کی پروگرام آج شاہ زیب خانسادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینئر موس کے تصور نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے تین سینئر ججز میں سے چیف جسس بنانے کا آئیڈیا ہمارا نہیں عدلیہ کا ہے موجودہ چیف جسس کی ریٹائمنٹ میں صرف چار دن باقی ہیں مگر نئے چیف جسس کے نام پر ابھی تک سسپنس برقرار ہے دیکھئے اس بارے میں رانہ صنع اللہ سے خصوصی گفتگو آج رہا دس بجے پروگرام آج شاہ زیب خانسادہ کے ساتھ میں آج کامسل کراچی جیو اور جنگ کے اشتراک سے جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں روس کا تھیئیٹر گروپ بھی پہنچ گیا ہے روسی آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستانی مہمان نواز ہیں میلے میں جہاں اپنا فن دکھانے کا موقع ہے تو وہیں پاکستانی فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں 38 روزہ فیسٹیول کے 26 دن کھیل خوابوں کی نوٹنگ کی پیش کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں نماندہ جیو نیوز ولید احمد سے ورلڈ کلچر فیسٹیول دنیا کی مختلف ثقافتوں کو جوڑا ہے آرٹسٹوں کو ایک جگہ اکھٹا کر رہا ہے ہم اس وقت آرٹس کانسل کراچی کے کیفے میں موجود ہیں جہاں پر کچھ فنکار بیٹھے ہیں اور یہ بین الاقوامی فنکار ہیں اس میں کچھ فنکار ریشیا سے ہیں کچھ فلسطین سے ہیں کچھ نوروے سے جرمنی سے ہیں آئیے ذرا ہم ایک گروپ یہاں پر بیٹھا ہے روس کا ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں میکنے آپ کو ایک منتر کرتے ہیں ہم اگلے نیکنے میکیں گروپ جو جدا ہے لگو کپنا ہے یہ کچھ گروپ ہی کھٹا ہے ہم ایک گروپ ایک آرٹس یہ انسانی کچھ پر فیسی کھٹا ہے یہ برمین جوپson کسی پنک Profانے جو جو طور پر سپنکہ جو طور پاکستانی تک کرنے کھٹا ہے میکنے پکستان پر سپنکڈ کرتا ہے کیوں آپ کو ایک داستانی پاکستان بھی یہاں پر بین الاقوامی فنکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے سامنے پرفارم کرنا پاکستانیوں کے ساتھ وقت گزارنا ایک شاندار تجربہ ہے دو نومبر تک یہ فیسٹیول اسی طرح سے جاری رہے گا ملکی اور بین الاقوامی فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہیں گے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق نظر سانی درخواست خارج کر دیا ہے داران سما چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس میں کہا کہ ہمیں کسی ترمیم کا معلوم نہیں ہمارے سامنے کچھ نہیں ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں عدالت نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی بکھلا نے کیس کے میریس پر دلال دیئے نہ ہی گزشتہ فیصلے میں کسی غیر قانونی نکتے کی نشاندہی کی عرفہ فیروز زکی کی ریپورٹ دیکھئے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق نظر سانی درخواست پر سما چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین نکنی بینچ نے کی پی ٹی آئی وکیل حامد خان نے نظر سانی درخواست کے لیے لاجہ بینچ تشلیل دینے کی استعداد کی چیف جسٹس نے کہا نظر سانی درخواست میں عدالتی فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھانا ہوتے ہیں یہ نکتہ پہلے کیوں نہیں اٹھایا آپ کیس چلانے چاہتے ہیں یا نہیں دلائل کیوں نہیں دینے جواب دیں حامد خان نے کہا دلائل نہیں دینے جسٹس مسررت حلالی نے کہا جب نیازی صاحب وزیراعظم تھے تو انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے نوٹس جاری ہوا تب بھی نہیں کرایا ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ انٹرا پارٹی انتخابات میں دلچسپی نہیں رکھتے اور عوام سے ہمدردی لینا چاہتے ہیں انتخابات کرانے کے لیے تو دو ہفتے کا وقت دیا گیا تھا جسٹس محمد علی مزر نے کہا آپ کی جماعت کا اپنے انتخابات کے لیے آئین بہت شفاف ہے یا تو آپ اس آئین کو بدل دیں یا اس کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کرائیں چیف جسٹس نے پھر پوچھا آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں حامد خان بولے میں اب وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا تھا چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے کہا مو پر بات کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں حامد خان نے کہا میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متاثب ہے چیف جسٹس نے کہا کیس میں گھور علی خان، نیاز اللہ نیازی علی زفر بھی تھے کوئی دلائل دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے حامد خان بولے نیا بینچ بنے گا تو دلائل دوں گا متاثب ہونے کی درخواست تو دی جا سکتی ہے جس سے مصررت حلالی نے پوچھا کیا جو آئین پر بات کرے متاثب ہوگا چیف جسٹس پاکستان نے حامد علی خان سے کہا آپ باہر جا کر تقریر کریں وکیل علی زفر نے روسرم پر آ کر چھبیسویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا اور کہا موجودہ بینچ اب یہ کیس سنی نہیں سکتا نہ ہم اس کے سامنے دلائل دیں گے چیف جسٹس نے کہا ہمیں کسی ترمیم کا معلوم نہیں ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے مطالق تیرہ جنوی کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نرسانی درخواست خارج کر دی اور قرار دیا کہ فیصلے میں کسی غلطی کی نشاندی نہیں کی جا سکی تحریک انصاف کے وکلا نے کیس کے میریٹس پر دلائل ہی نہیں دیے نمائندہ خصوصی عبدالقیون صدیقی کے ساتھ حرفہ پھروزہ کی جیو نیوز اسلام آباد پروگرام کیپٹل ٹاک میں چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ یہ تاسو غلط ہے کہ جسس منصور علی شاہ تحریک انصاف کے جج ہیں ہمارا کوئی جج نہیں ہے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ نئی بننے والی کمیٹیز کا تحریک انصاف بوائی کارٹ نہیں کرے گی تحریک انصاف نئی کمیٹیز کے لیے نام ضرور دے گی کیا یہ امپریشن درست ہے کہ قاضی فائز عصہ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جج ہیں اور منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے جج ہیں نہیں ہمارے کوئی جج نہیں دو بالکل یہ تاثر زائل ہونے چاہیے ہم نے کبھی بھی ججز میں کوئی تفرقہ نہیں کیا کبھی بھی نہیں کیا ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کیا یہ ہمارا جج ہے ہم کہتے ہیں آپ سارے سپریم کورٹ کی ججز ہو انصاف کے مطابق پیسہ لے کرو جیسے آپ کرنا چاہتے ہو آئین اور قانون کے مطابق پیسہ لے کرو کمیٹیاں بن رہی ہیں لئے چیف جسٹس کی اپوائنمنٹ کے لیے اس پر کمیٹیوں کے لیے نام نہیں دیں گے اب کمیٹیاں کے لیے ہم نام دیں گے سپریم کورٹ میں 26 فی آئینی ترمیم سے مطالق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ ملک کے دلچسپ نماز جسٹس منصور علی شاہ نے 26 فی آئینی ترمیم کا نام لیے بغیر ریمارکس دیئے کہ اب لگتا ہے ہر کیس پہ سوال اٹھے گا کہ کیس عام عدالتی بینچ سنے گا یا آئینی بینچ جسٹس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ چلے جی اب آپ جانے اور آپ کی آئینی بینچز جانے عبدالقیوم صدیقی کی ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں 26 آئینی ترمیم کا خوب چرچا رہا موسمیاتی تبدیلی آتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس پر سماد کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل اٹرنی جنرل سے دلچسپ مقالمہ کرتے ہوئے کہا کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمن کا نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرل جواب دیا بھی نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا اٹرنی جنرل کدھر ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ اٹرنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو ساری مسروفیت ختم ہو چکی ہوگی عدالت نے کیس کی سماد دو ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے کہا اگلی تاریخ پر اٹرنی جنرل پیش ہوں مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیسی کے خلاف اپیل پر سماد کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ وکیل درخواست گزار فروغ نصیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تین ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ہمیں خود بھی سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا اس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت تین ہفتوں تک ملتوی کر دی شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی جیو نیوز اسلام بات